اسلام علیکم بیوارز اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں اور ڈائٹ میں کچھ مزے کا کھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے تو ہم بنائیں گے آج ایر فرائے میں بہت ہی مزے دار سی ریسیپی ہے چکن تندوری اور جو کہ بنانا جو ہے بہت ہی اسان ہے اور بہت ہی مزے دار یہ ریسیپی بنتی ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا ون ٹیبل اسپون جو ہے آپ نے اس میں تائیں ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ون ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیس ہم اس میں ایٹ کریں گے جنجر گارلک پیس ایٹ کرنے کے بعد اس میں آپ مسائلے ایٹ کریں گے اس میں اس پائسز میں ہمارے پاس جو ہے ون ٹی اسپون ون ٹی اسپون لال مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے اور ون ٹی اسپون کوٹیوی لال مرچ دونوں مرچوں کو ہم نے 1 teaspoon ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 teaspoon zira powder اور zira powder ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 teaspoon کارلی مرچ پاوڈر اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈ اکن پریس کریں تاکہ مزیدار سی ویڈیوز آپ لوگوں ملتی جائیں کارلی مرچ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ 1 tablespoon lemon juice ایڈ کریں گے اور 1 tablespoon vinegar سرکہ ہم نے 1 tablespoon ایڈ کرنا ہے lemon juice بھی 1 tablespoon ہے سرکہ بھی 1 tablespoon ہے اب اس میں ہم 1 tablespoon oil ایڈ کریں گے oil ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح mix کر لینا ہے جب تک ہم mix کر رہے ہیں آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور bell icon press بھی کر لیا ہوگا تو اچھی طرح mix کرنا ہے اب میں اس میں دو چیزیں بھول چکا ہوں اس میں میں دو چیزیں ایڈ کرنی ہے 1 teaspoon اس میں میں ایڈ کروں گا چاٹ کا مسالہ اور 1 teaspoon میں ایڈ کرنا ہے اس میں نمک اور food color جو ہے 1,4 teaspoon food color ایڈ کرنا ہے food color ایڈ کرنا ہے چاٹ کا مسالہ 1 teaspoon ہے اور 1 teaspoon اس میں نمک نمک جو ہے آپ ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد چکن پر اپلائے کریں گا چکن جو ہے وہ میڈیم سائز کے چکن ہے اور ایک کلو چکن کی ریسپی ہے مسالہ جو ہے یہ ایک کلو چکن کے حساب سے بنایا ہے تو چکن پر آپ کٹ لگا لیں اور میڈیم سائز کے چکن ہو اور اس کو اچھی طرح جو ہےنا مارینیٹ کریں گے مارینیٹ کرنے کے بعد کم سے کم چار سے چھ گھنٹے کا ریس دینا ہے اگر آپ اوہر نائٹ رکھیں تو اوہر نائٹ میں بھی بہت اچھا سا اس کا فلیور آئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ہم نے مارینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ سے چھ گھنٹے رکھیں اور اس کو اب ایر فرائے میں بنائیں گے اچھا آپ ایر فرائے میں بنا لیں باربی کیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کسی پتیلی میں بنا سکتے ہیں اگر ایر فرائے نہ ہو تو ہم آئلنگ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھی دہا ہم نے اس میں آئلنگ کریں گے اور اس کو چکن رکھیں گے اور چکن کو ہم نے 20 منٹ کوک کرنا ہے اور ٹیمپریچر جو ہوگا وہ ہوگا 180 ٹیمپریچر تو 180 ٹیمپریچر میں ہم نے 20 منٹ کوک کریں گے اس کو ایر فرائے میں کومنٹس باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو کس کنٹری سے واش کر رہے ہیں کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پریس کیجئے دس منٹ کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو اوپن کیا ہے تو ہاف دن جو نے یہ ہو چکے بس ہم نے کیا کرنا ہے آئلنگ کرنی ہے آئلنگ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے اس کو دس منٹ اور کک کریں گے تو ہمارا چکن جو نے ریڈی ہو چکا ہے تو بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے بہت مزیدار سا تندوری چکن ہے ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور اپنے فرینڈز فیملی میمبرز کو یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے پسند آئے لائک کیجئے کومنٹس کیجئے چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن پریس کیجئے سلام علیکم